اور پھر جب بچی کی شادی ہو گئی زندگی گزر رہی ہے تو بھائی چھوٹی موٹی باتوں میں بڑے اس انداز سے معاملہ کریں کہ وہ جسے کہیں کہ آگ بھڑکنے نہ پائے اور وہ تھوڑی سی جو انبن ہیں وہ وہیں ختم ہو جائے ایک دن ایسا ہوا علیہ آئے گھر میں اور کچھ طبیعت جو ہے وہ گھر کی باتوں سے آپس میں بوجھل ہو گئی تو آپ باہر نکل گئے غصہ آیا باہر نکل گئے حضور علیہ السلام آئے اپنے بیٹی کے بیٹی کیا ہوا علیہ آئے کہا وہ آئے تھے باہر چلے گئے سمجھ گئے کچھ آپس میں انبن ہوئی ہے اب اللہ کے نبی ہے کیا مقام ہے آپ کا کیا مرتبہ ہے آپ کا کیا شان ہے نہ کس حکمت سے کام کیا باہر گئے تو زمانے میں مسجدیں کچھی ہوا کرتی تھی تو عط علی مسجد میں لیٹی ہوئی ہے اور آپ کے ایک پہلو سے چادر بھی ہٹی ہوئی اور مٹی زمین کی آپ کے جسم پہ لگڑی ہوئی ہے تو آپ نے بڑے پیار سے پہلے ان کا پہلو سے ہی کیا اور پھر فرمایا یا عبد تراؤ اے مٹی والے اٹھو اس انداز سے محبت بھرے انداز میں حالانکہ بیٹی سے نراز ہو کے آیا ہے اور بیٹی بھی کس کی اللہ کی نبی کی اور کون بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار اور کون فاطمہ جس میں میرے نبی کی ساری محبت اولاد کی سمٹ کی آئی ہوئی ہے اور اس کو پیار محبت سے گھر میں لے کے آگئے نہ ان کی سنی نہ ان کی سنی وہ درمیان میں لیٹ گئے ادھر فاطمہ کو بٹھایا اور ادھر علی کو بٹھایا اور دونوں کو ہاتھ لے لیے اور اپنے پیٹ پر ان دونوں کا آپس میں مصافحہ کروا دیا فرمایا چلو بھائی تمہاری صلح ہو گئی شکوی شکایت اس کی بھی نہیں سنیں اس کی بھی نہیں سنیں اور ایسا حکیمانہ طرز عمل اختیار کیا کہ دونوں کو آپس میں جوڑ دیا تو گھروں میں یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں یہ زندگی کا حصہ ہے اس کو بڑی حکمت کے ساتھ ان معاملات کو سمیٹنا سنبھالنا ہوتا ہے اور اس آگ کو بجھانا ہوتا ہے ورنہ جتنی اس کے اندر باتیں سنیں گے شکوی سنیں گے تو آگ شکایت بڑھتی چلی جائیں گی اور دوسری بڑی بات فاطمہ اپنے گھر سے نہیں گئی علی اپنے گھر سے گئے اللہ اکبر مرد کا کام ہے بچی کو باہر نہ نکالے اسے گھر سے نہ نکالے اس کا غصہ کنٹرول میں نہیں ہے اور پتہ ہے کہ غصے کی صورت میں کچھ اور غلط بات ہو سکتی ہے تھوڑے دیر کے لیے دور ہو جائے باہر ہو جائے باہر ہو جائے اور جب تھنڈا ہو جائے پھر اندر آ جائے اس لیے کہ بچی گھر میں چلی گئی بچی گھر میں آ گئی تو بس اوقات وہ بیچاری کمزور ہے وہ باتیں بھی کرے گی جو اس گھر میں ہوئی بھی نہیں ہاں اور مسائل بڑھنا شروع جائیں گے تو مرد تحمل سے کام لے اور برداش سے کام لے اور غصے کے موقع پر درہ اوجل ہو جائے اور پھر واپس آ جائے تو یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچیوں کی اپنے بچوں کی زندگی سنبھاری اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے موسیقی